اسلام علیکم آج کی ویڈیو پیاز کے فوائد کے بارے میں ہے پیاز ایک ایسی سبزی ہے جو کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ صحت کو بھی بڑھاتی ہے پیاز ایشیائی کھانوں کا لازمی جز ہے جس کے بغیر کھانوں کی ساری ترقیبیں ادھوری ہیں لیکن اسے صرف ذائقوں تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ اس میں صحت کے بھی بے پناہ فوائد چھپے ہوئے ہیں پیاز کم کیلوریز اور زیادہ فائبر والی سبزی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جسم میں کیلوریز کو کم کر کے وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے پیاز میں موجود انٹی آکسیڈنٹ جل کو ترو تازہ اور چمکدار بناتے ہیں اور جریوں کو روکنے میں مدد دیتے ہیں اور بڑتی عمر کے اثرات کو کم کرتے ہیں پیاز میں موجود سلفر ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے جس سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض بطور سلات پیاز کا استعمال کریں ایک تحقیق کے مطابق سلفر اور انٹی آکسیڈنٹ کینسر کے خلیات کو بننے سے روکتے ہیں جو پیاز میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو لوگ روزانہ پیاز کا استعمال کرتے ہیں انہیں بے پناہ فوائد ملتے ہیں پیاز میں قوت مدافعت بڑھانے والے اجزاء اور وائٹمین سی پائے جاتا ہے جو جسم کو انفیکشن اور بیماریوں سے بچاتا ہے اس کے علاوہ پیاز میں موجود فائبر اور پری بائیوٹک آنتوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے اس لیے یہ نظام حاسمہ کو بھی بہتر بناتا ہے پیاز میں موجود مرقبات ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتے ہیں جس سے ہڈیوں کی کمزوری کا خطرہ کم ہوتا ہے پیاز میں موجود انٹی آکسیڈنٹس ذہنی تناؤں کو کم کر کے دائم میں امراض سے بچاتے ہیں زیابیتس کے مریضوں کو پیاز اپنی غزا میں ضرور استعمال کرنا چاہیے پیاز کا گلیسمک انڈیکس دس سے کم ہوتا ہے جو زیابیتس کے مریضوں کے لیے اچھا ہے سرخ پیاز زیابیتس مریضوں کے خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں موثر ہے پیاز کبز سے لڑنے میں موثر ہے اور آنتوں کی بندش کو کم کرتے ہیں پیاز میں موجود وائٹیمن بی سکس خون کے سرخ خولیوں کی افسائش کو بڑھاتے ہیں اور اس میں موجود پوٹاشیم کی وجہ سے دل کی صحت بہتر رہتی ہے ایک طرح سے پیاز کھانے سے خون کی کمیں بھی پوری ہوتی ہیں پیاز کو نہ صرف کھانے کے فائدے ہیں بلکہ اس کو سر پر لگانے سے بالوں کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں جیسے کہ بالوں کا گرنا، بالوں کا کم ہونا پیاز میں موجود سلفر بالوں کو بڑھنے کے لیے ضروری قضائیت فراہم کرتا ہے پیاز کی انٹی بیکٹیریل خصوصیت سر کی جلد کے انفیکشن سے لڑنے میں مدد کر سکتی ہے چند پیاز لے کر انہیں بلینڈ کر لیں اور کسی ململ کے کپڑے یا پھر چلنے کی مدد سے پیاز کا سارا رس نچوڑ لیں اس کو بالوں کی جڑوں سے لے کر سیروں تک لگائیں اور انگلی کی پوروں کی مدد سے بالوں کی جڑوں میں ہلکہ ہلکہ سا مساج کریں تیس منٹ کے بعد بالوں کو کسی اچھی شیمپو سے دھولیں اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ ہے جس میں پیاز کے رس کو نکال کر اس میں ناریل کا تیل یا الویرا جل شامل کر کے اسے بالوں کی جڑوں اور سیروں پر لگائیں پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں پھر اس کے بعد بالوں کو دھولیں اسے بھی آپ کو بالوں میں شاندار نتائج ملیں گے بالوں کی خشکی سکری کا خاتمہ ہوگا بال مضبوط اور لمبے ہوں گے بالوں کے علاوہ بھی پیاز کے رس کے بہت سے فوائد ہیں شہد کی مکھی کے ڈنگ سے ہونے والے درد کو دور کرنے کے لیے پیاز کا رس لگا سکتے ہیں پیاز کی بھو سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیاز کے رس کو کیڑوں مکوڑوں کو بھگانے والی عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے کان کے شدید درد میں مرتلا افراد بھی پیاز کے رس کو استعمال کر سکتے ہیں اسے روئی کی مدد سے کان کے اندر ڈال کر اسے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے پیاز کے رس کو زیتون کے تیل میں ملا کر ایکنی پر بھی لگایا جا سکتا ہے اس سے ایکنی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے پیاس کے رس کو شہد میں ملا کر گلے کی خراش اور خانسی کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے یہ سبزی بخار آمزکام اور الرجی میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے شدید دمہ والے افراد اگر اس کا استعمال کریں تو انہیں بلگم کو پگھلانے میں آسانی ہو سکتی ہے اس کی خوشبو اور سانس لینے والی خصوصیت کی وجہ سے فوری طور پر جوش اور توانائی پیدا ہو سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو پیاس کے بارے میں یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ اس سے بربور فائدہ اٹھائیں گے ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اچھی ٹپس کو جانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں آپ کی تعاون کا شکریہ